اسلام علیکم ویلکم ٹو ایسے ایف کوکنگ فیملی کیسے آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے رچی صحت کو انجائے کر رہے ہوں گے جناب رمضان کی آمد آمد ہے بلکہ رمضان میں جو سب سے مزیدار اور اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سہری کا پراتھا آج ہم آپ سے سہری والے پراتھے کی ریسپی شیئر کریں گے مزیدار ہیلڈی اور یونیک سا پراتھا بنائے گا اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کو فریز کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے آپ ڈیڑھ سارے پراتھے بنا کے رمضان سے پہلے ہی رکھ سکتے ہیں اور پھر سہری میں اسے انجائے کر سکتے ہیں بغیر کسی تردد کے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ دس پندرہ دن کے لیے آپ پراتھے کو کیسے سیو کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ سے دو ماہ کے لیے پراتھے کو کیسے فریز کر کے رکھا جا سکتا ہے تو چلے فٹا بٹ سے شروع کرتے ہیں فروزن پراتھے کی رسپی پراتھے بنانے کے لیے میں نے تین کپ یہاں پر آٹا لیا ہے جس میں ڈیڑھ کپ میدہ ہے ڈیڑھ کپ گندم کارٹا ہے آپ چاہیں تو خالی گندم کارٹا اور چاہیں تو خالی میدے سے بھی یہ پراتھے بنا سکتے ہیں ایک جو تھائی چمچ میں نے ڈال دیا ہے نمک اور تین ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل کے ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں پانی ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو ہاتھوں سے کٹھا کرتے جائیں یہ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ہاتھوں سے کٹھا کر لیں گے پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر آٹے کو کٹھا کر لیں گے ایک دم سے پانی ڈالیں گے تو زیادہ پتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارا کٹھا ہو گیا اب اس طرح سے مکیوں کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ گوندنا ہے تو اس کو اگر پانچ منٹ کا ریسٹ دے کے دوبارہ سے دو دن منٹ گوندیں گے تو بڑی اچھی طرح سے گوند جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارا آٹا گوند گیا ہے میں نے ایک ہی ٹائم میں اس کو چھے سے سات منٹ گوند لیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں آٹا نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے اور نہ ہارڈ ہونا چاہیے درمیان ہونا چاہیے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو ڈک کے پندرہ سے بیس منٹ کا ریسٹ دے دیں گے یہ دیکھیں جی پندرہ بیس منٹ کو حضر چکے ہیں تو اب اس میں سے ہم آٹا لے کے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں پیڑوں کو بھی ہم دیں گے دس منٹ کا ریسٹ اور ان کو پہلے ہاتھ سے پھلائیں گے ہلکا سا خوشک آٹا نیچے لگائیں گے اور پھر بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے بری کا آپ نے بیل لنا ہے میکسیمم جتنا ہو سکے اور اس کے اوپر ہم نے لگانا ہے آئل آئل کے اوپر ہم ہلکا سا میدہ یاٹہ ڈسٹ کر لیں گے اور ایک انچ کے نا اس طرح سے ٹکڑے کار لیں گے چاہے چھوٹی سے کار لیں چاہے یہ میرے پاس پیزا کا ٹریس سے کار لیے پہلے ٹکڑے کو پکڑیں رول کر لیں پھر دوسرے کے اوپر رکھیں رول کر لیں سارے ٹکڑے اس طرح سے اوپر تلے رکھیں آپ نے ان کو رول کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پیڑا ہمارا ریڈی ہو گیا ہلکا سا پریس کر کے اس کو بیلنس کر لیں اور اس کو رکھ دیں اس کو ڈھک کے رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر خوشکین آئے اب دوسرا پیڑا ہم نے لیا اس کو بھی بیل لیا اس کے اوپر بھی پہلے ہم لگائیں گے تیل اس کے بعد میدہ اب اس کی یہ جو ہے نا بلکل بریق بریق سی ہم اس کی سٹریپس کاٹ لیں گے جتنی بریق سٹریپس ہوں گی اس کی اتنی ہی زیادہ اس کے لچے بریق بنیں گے اور سائٹ سے پکڑ کے اس طرح سے اس کو فولڈ کر لیں رول کرنے کے بعد دوسرا پیڑا بھی ریڈی ہو گیا اب تیسرا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے ذرا پراتھا بنانے کا اس میں ہم روٹی کو زیادہ نہیں بھیلیں گے اوپر آئل اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس طرح سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ تین پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے اس طرح کے ہم نے چھ روٹی امنا ہی ہے اس وقت یہ دیکھیں جی دس منٹ کی ریسٹ کے بعد اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اب پہلا جو طریقہ ہے پراتھے کو فریز کرنے کا وہ ہے ایک ہفتے کے لیے وہ آپ اس طرح سے کسی بھی زیپ لوگ بیگ میں لیدہ لیدہ پراتھوں کو رکھ لیں یا آپ ایک پراتھا رکھیں اوپر پلاسٹک شیٹ رکھیں دوسرا رکھیں پھر پلاسٹک شیٹ رکھیں اس طرح سے آٹھ تس پندرہ بیس جتنے بھی پراتھے رکھنے ہیں آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں اور وہ پھر ساری جو شیٹس ہیں پراتھوں سمیت کسی شاپر میں رکھ دیں اب جی آ جاتے ہیں ہم دوسرے پراتھے کی طرف جو کہ ہم نے ایک سے دو ماہ کے لیے یا ڈیڈ ماہ کے لیے سٹور کرنا ہے اس میں ہم نے پراتھے کو ہاف کک کر لینا ہے ہلکا سا آئل لگائیں پین کے اوپر اور ایک سائٹ سے جب پکتا ہوا نظر آئے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں جب کلر چینج ہوئے نہ تو سائٹ چینج کر دیں یہ دیکھیں جیسے اب ہوا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہی تقریبا پکانا ہے آدھا سے ایک منٹ اس طرح سے ہی دیکھیں ہاف کو کو جائیں گے تو ان کو آپ اس طرح سے کسی زیپ لوک بیگ میں رکھ لیں یا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر پراتھے کے بعد ایک ایک شیٹ رکھ کے تو ان کی ایک قطعہ لگا لیں اور پھر کسی پلاسٹک شیٹ میں رکھ کے یا شاپر میں رکھ کے ان کو فریز کر دیں پہلے والے طریقے سے ایک ڈیڑھ ہفتے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور دوسرے والے طریقے سے جس میں ہم نے ہاف کو کیا ہے اس کو آپ ایک سے دو ماہ کے لیے سٹور کر کے پراتھوں کو رکھ سکتے ہیں اب یہ والا جو پراتھا ہے یہ میں پورا آپ کو کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے ہم نے آئل لگایا تھا اس کے اوپر پراتھا رکھا اس کے اوپر آئل ڈالا ایک سائٹ سے پکایا پھر دوسری سائٹ سے اور پراتھے کو ہم نے مسلسل ہلاتے ہوئے گھماتے ہوئے پکانا ہے یہ دیکھیں مزے کا پراتھا ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں لچے دار پراتھا ہے اگر اس سے بھی بریک لچوں والے پراتھے کی رسپی آپ کو چاہیے تو کمنٹ کیجئے جی تو جناب کیسا لگا آپ کو ہمارا پراتھے کو فریز کرنے کا طریقہ یا فروزن پراتھا بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پھر ملیں گے کسی نئی مددار سی رسپی کے ساتھ سٹے پوزیٹیو سٹے ہلدی اللہ حافظ